الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ڈبلیو روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے میں صداقت قادری آپ کی حدبن میں حاضر ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمامی احباب حیلیہ سے ہوں گے عید بہت اچھی گزری ہوگی ناظرین آج میری نظر سے بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ گزری تو میں نے سوچا آپ کی بھی حدبن میں پیش کر دی جائے بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے فرمانے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑ لو ناظرین اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے اس احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ درود پاک ہی ہے آپ کا نام مسئیبت میں جب بھی لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا بے شک بے شک ناظرین آج ہم آپ کو انشاءاللہ تبارکہ تعالیٰ شوال شریف کی عبادت بتائیں گے شوال شریف میں آپ نفل کیسے ادا کر سکتے ہیں کتنی ادا کر سکتے ہیں اور ان کا کیا عجر و عظیم آپ کما سکتے ہیں کتنی نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارکہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مستفیز ہو سکتے ہیں شوال شریف میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے محتصر سے شوال شریف کی اہمیت فضیلت جان لیتے ہیں اسلامی سال کے دس میں مہینے کا نام شوال ہے اس کا چاند دیکھنا واجب القفایہ ہے حضر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو ایسے اٹھا دیتا ہے جیسے اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مہینہ کئی طرح سے محترم و موظم ہے اس لیے اس کے نام کے ساتھ مکرم کا اضافہ کر کے اسے شوال و مکرم بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ ناظرین اب ہم چلتے ہیں شوال شریف کے عبادت کی جانب ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں کتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں شوال شریف میں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ٹی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی مل سکیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو شوال شریف کی عبادت کس طرح کرنی ہے نوافل آپ نے شوال شریف میں کیسے ادا کرنے ہیں سمجھا سکے تو پیارے دینی بھائیو بزرگان دین علی رحمہ سے بعض حاصل مہینوں میں مختلف نفری عبادات منقول ہیں جن پر عمل کر کے جن کو ادا کر کے بے شمار برکتیں اور عجر و ثواب کی بشارتیں حاصل کر سکتے ہیں ہم آپ کو بزرگان دین سے منقول عبادات اور عراد و وظائف بیان کریں گے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ ڈیروں نگیاں کم آ سکتے ہیں ڈیروں انعامات حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے مستفیض ہو سکتے ہیں بہت ہی خاص نوافل ہیں ناظرین شوال شریف میں جو آپ ادا کر سکتے ہیں جو شخص ماہ شوال میں آٹھ رکت نفل اس طرح پڑے گی ماہ شوال میں جس وقت مرضی آپ پڑھ لیں لیکن شوال شریف میں ہی پڑھنے ہیں آٹھ رکت نفل آپ نے ادا کر رہے ہیں ناظرین ہر رکت میں سورت فاتحہ شریف کے بعد سورہ احلات شریف پچیس مرتبہ پھر سلام پھیر کے ستر مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ وَعَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَهُ لَا وَلَا قُوَتَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَيِّ الْعَظِيمِ ستر دفعہ پڑھیں اور پھر ستر مرتبہ درود پاک پڑھیں تو بہت زیادہ سواب پائے گا اور اگر اس ماہ میں انتقال کر گیا تو اللہ پاک اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسے بخش دیا جائے گا بے شک ناظرین بہت ہی خاص عبادت ہے ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ پنہ منٹ کا کام ہے بیس منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا کام ہے اس سے زیادہ کام کوئی نہیں ہے آٹھ نوافل آپ نے دو دو کار کے ادا کرنے ہیں شوال شریف میں اور بتائے گے طریقے کے مطابق آپ ادا کریں اس کی فضیلت آپ نے جان لی ہے آپ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم بے اپنے حاصل رحم و کرم عطا فرمائیں میں پڑھتا رہوں سنتے وقت ہی پر وہ سارے نوافل ادا یا الہی آمین سبحانہ دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ